پردھان منتری ناریندر مودی نے ہیروشیما میں امریکہ کی راشت پتی جو بائیڈنس سے ملاقات کی دونوں نے تاؤں کے بیچ دکھی گرم جوشی سے پہلے پی ایم مودی اور جاپان کے پی ایم فومیو کشیدہ نے دیپکشی وارتہ میں تمام اہم مددوں پر کی چرچہ پی ایم نے دکشن کوریا کے راشت پتی اور ویعتنام کے پردھان منتری کے ساتھ کی دیپکشی وارتہ میں پردھان منتری ناریندر مودی نے ہیروشیما میں مہتمہ گاندھی کی آوکش پرتیمہ کا کیا ناورن بھارک ونشو سی کی ملاقات پی ایم نے کہا جلوائیو پریبرتن اور آتنکواد کے خلاف لڑائے میں باپو کے بیچار آج سب سے ادھک پرسنگ ایک پی ایم جاپان میں جی سیون کے ساتھ ہی کوارٹ کی بیٹک ملیں گے حصہ ہیروشیما میں جی سیون کے سمیلن میں پہلے دن روس یوکرین یود جلوائیو سنگ کٹ اور مہماری جیسی کئی چنوٹیوں پر ہوئی بات ساجہ بیان میں کہا یوکرین کے خلاف روس کے آوید انوچت اور اکارن یود کے خلاف ہمیں ایک ساتھ جی ساتھ کے بھاگدار دیش کے روپ میں پردھان منتری ناریندر مودی بھی تین اور چارک ستروں ملیں گے حصہ اوپراشپتی جگدیب دھنکڑ آج چنڈگڑ کے دورے پر رہیں گے پنجاب شویدیالے کے ستر وید شانگت سماروں میں مکہ اثیتی کی طور پر ہوں گے شامل ایندری اگری منتری امر شاہ آج گجرات کے دورے پر دور کمی ناشنل اکیڈمی آف کوسٹل پولیسنگ نیک سی پی کے ستھائی کیمپس کا کریں گے شیلانیاز دوار کا دھیش مندر میں کریں گے پوجا ارچنا کرناٹک میں ورشت نیتا صدھرم آج دوسری بار سمحا لیں گے مکہ منتری پت کی کمان ڈی کے شیف کمار بھی اوپو مکہ منتری پت کی لیں گے شپت کانگریس کی پوروہ دھکش سونیا گاندھی اور پارٹی نیتا راہل گاندھی سمیت کئی راجیوں کے مکہ منتری شپت گرہن سمحا رو میں ہو سکتے ہیں شامل اور آئی پیل میں آج دو مقابلے کھیل جائیں گے دن کے پہلے ماچ میں دلی کیپٹلز اور چننے سوپر کینگز کے بیچ ہوگی بھڑنت وہیں دوسرے مقابلے میں لکنوں سوپر جائنٹس اور کولکتہ نائٹ رائیڈرز ہوں گے آمنی سامنے نمسکار ہندی سمجھاروں میں آپ کا سواغت ہے میں ہوں ریشما آپ کے ساتھ آئیے وستار سے آپ خبرو پینزر ڈالتے ہیں پردھان منتری موڈی جاپان کے ہیروشیما میں جی سیون شکھر سمیلن میں حصہ لے رہے ہیں سمیلن اس تھل پہنچنے پر پردھان منتری موڈی کی اگوانی ان کے جاپانی سمککش فومیو کشیدہ نے کی جی سیون شکھر سمیلن میں دنیا کے پرمکھ دیشوں کے نیتا حصہ لے رہے ہیں جی سیون سمو کی بیٹھک کے دوران پردھان منتری موڈی اور امریکی راشت پتی جو بائیڈن ایک دوسرے سے گلے لگ کر ملے دونوں نیتاؤں نے ایک دوسرے کا ابھی وادن کیا دونوں ہی نیتا جاپان کے ہیروشیما میں جی سیون شکھر سمیلن میں حصہ لے رہے ہیں پردھان منتری نریندر موڈی نے جاپان کے پردھان منتری فومیو کشیدہ سے ہیروشیما ملاقات کی دونوں نیتاؤں نے بھارہ جاپان میتری کو پرگاڑ کرنے کے اپائیوں ویعپار ارث ویوستہ اور سنسکرتی پر چرچہ کی دونوں نیتاؤں نے جی سیون اور جی ٹونٹی کی اپنے اپنے ادھیاکشتہ کے دوران پرس پر تال میل بڑھانے تتھا گلوبل ساؤت کی آواز کو مصبوط کرنے کے پریاسوں پر بھی چرچہ کی انہوں نے سمسامائک شیطریے گھٹنا کرم اور ہند پرشانت میں سہیوگ بڑھانے پر ویمرش کیا دونوں نیتاؤں نے آپسی سامریک اور ویشوک ساجداری کو ادھک مصبوط بنانے پر چرچہ کی وارتہ میں شکشہ کوشل ویکاس پریعتن پریعورن انکھول جیون شیلی گرین ہائیڈروزن اوچ پرادیوگی کی سیمیکنڈکٹر دیجیٹل ساروجینک ڈھانچے آتنکواد سے مقابلے اور سیمیک تراشتر سرکشہ پریشد میں سودھار کی مدی شامل تھے ایسیون سی جی سیون کی شامدار یو جنہ کے لیے میں آپ کو رضای سے بہت 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 دیتا ہوں اور آپ نے جی سیون سمیت میں بھارت کو ممندل کیا اس کے لیے بھی میں آپ کا بہت بہت آباری ہوں آپ کی بھارت یاتران حاجیو بھارت کے لوگوں کے لیے بہت یادگار رہی ہیں اور میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ جو بودھی گرکش کا سمپر آپ کو دیا تھا جس کو آپ نے گروشیما میں لگایا میں سمجھتا ہوں وہ جیسے جیسے وہ گروہ کرے گا بھارت کے اور جیپان کے سمجھوں کو تو مجبوط ہی دے گا ہی دے گا لیکن مجھے پورا بشواس ہے کہ یہ وہ برکش ہے جو بودھ کے بیچاروں کا امرت و پردان کرتا ہے اور ایسی پویتر جوستو کو ہیروشیما میں اور آپ کے ہوم ٹاؤن میں اس نے گروہ سے لگانا اور آئیے اب سیدھے چلتے ہیں کرناٹک جہاں نئی سرکار کے گٹھن کا کارکرم ہو رہا ہے مٹو نشتی انہوں کو غنجر اوٹھے ہیں نئندوں نانو بھارت کے اور ساروک ہوتھوں انہوں مٹو اکنڈ تھی انہوں کو یتیڑ اوٹھے ہیں نئندوں مٹو کارناٹک رواجی رو مکی مانتری آگی نن کارت ویگلت نوں سردان پورک و آگی مٹو انتکرنا پورک و آگی نیرویش اوٹھے ہیں نئندوں بھائیا اٹھا پکشپاہت ویلدے راگ دویش ویلدے یللا بھگیا جنرگے سویدانک کھی مطو کانونگے انشارو آگی نیای وادودننے مادو تھی نندوں دیور یسرین اللہ پرمان مادو تھی نے سدھر آم یا یمب یسرین آرانو کارناٹک راجی رام مکی مانتری آگی نن پریالوچنگے ترالاگووا اتو ننگے تھی ند تھی ند دو برو یاو دے وی شیوانن راجی دا مکی مانتری آگی نن کارت ویگڑا یکتر دیروہنگے اگت تھی واغبو دادا سندر پدل لد اننے تا یارے ویکثیگے اتو ویکثیگڑیگے پرتکشو آگی اتو و پروکشو آگی تھیریشوگ دیللہ اتو و بھائیرنگ پڑشوگ دیللہ اندو دیو ریشننن اللہ پرماڑم آڑکتے ہیں سندر پرماڑم آگی ہماری سمادہ تا عائشہ عائشہ سے بات کرتے ہیں آئیشہ جیسے ابھی ہم نے دیکھا کہ کانگریس نیتا صدر رمیہ نے ابھی شپت گرہن ساماروں میں شپت لی ہے تو ابھی ہم کہنا چاہیں گے کہ کون کون اس میں بڑے نیتا شامل ہو رہے ہیں آئیشہ آپ تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے کانگریس نیتا صدر رمیہ نے ابھی شپت گرہن کی ہے سی ایم پت کے لیے اب اگر ہم یہ جانا چاہیں آپ سے کہ اس ساماروں میں کون کون سے نیتا شامل ہوئے ہیں کیونکہ ابھی تک کچھ تیہ نہیں ہو پایا تھا کہ اس ساماروں میں کون کون سے جو سی ایم ہے جو راجے کے پردان منتر سی ایم ہے یا شامل ہوئے ہیں سیدرہ میا نے شپت لی ہے اور چوبیس میں مکہ منتری کے طور پر سیدرہ میا نے شپت گرہن کی ہے اور اس کے بعد ابھی ڈی کے شکمار شپت گرہن کریں گے جو کرناٹک کے اپو مکہ منتری ہوں گے دیکھیں لمبے شکستان کے بعد سیدرہ میا راجے تک شکستان کے بعد سیدرہ میا اور ڈی کے کے بھی سہمتی بنی اور ڈی کے شپکمار اب اپو مکہ منتری کے طور پر شپت گرہن کر رہے ہیں تو کرناٹک کے چوبیس میں مکہ منتری سیدرہ میا شپت گرہن کرتے ہیں اور ڈی کے شپکمار اب سپت لینے آگے آئیں گے اور ان کے علاوہ خریب آٹھ منتری ہیں جو شپت لے رہے ہیں اور ان میں سے ورشت منتری ہوں گے ایم بی پاٹیل، دکٹر پرمیشور، پیانکھرگے، زمیر احمد، کیس ملیپا اور آٹھ جو منتریوں کو چنا گیا ہے یہ الگ الگ جاتی کے سمی کرن کو دیکھتے ہوئے ان آٹھ منتریوں کو اس وقت منتری مندل میں شامل کیا جا رہا ہے تو یہ تمام آٹھ منتری جو ہے شپت لے رہے ہیں اور دیکھے شپکمار کے شپت لینے سے آگے آتے ہی سٹیڈیم میں کافی ان کے سمرتک بیٹے ہیں کافی ہزاروں کی سنکھیں میں ان کے سمرتک بیٹے ہیں ان کا سمرتک کر رہے ہیں اس وقت دیکھے شپکمار شپت لہن کرتے ہوئے اور جیسے کہ میں نے بتایا آپ کو آٹھ اور منتری شپت لے رہے ہیں اس کے علاوہ یہ جو منت ہے کنٹیروہ سٹیڈیم میں جو منت ہے جہاں پر شپت لہن سمارو ہو رہا ہے اس منت پر مپکش کی ایک تصویر پیش کی جاری ہے دیکھیں اس میں بلکل آئیشہ مپکشی نیتہ شامل ہیں فاروق عبداللہ ہے محبوب کا مقتی ہیں ان کے علاوہ ممتہ بینر جی کی طرف بلکل آئیشہ آپ اپنی نظر بنائے رکھیں اس خبر پر آپ سے پھر سے جننے کی کوشش کریں گے فلحال مہت بہت شکریہ اس تمام جانکاری کے لیے آئیے بولٹن کی اور لوٹتے ہیں پردان منتری نریندر موڈی نے دکشن کوریا کے راشت پتی یو این سک یول سے ملاقات کر سہیوگ بڑھانی پر چرچے کی اس سال بھارت اور دکشن کوریا اپنے راج نائک سمبندوں کی پچاس سال کا جشن بھی منا رہے ہیں دونوں نیتاؤں نے دیوپکشی سمبندوں کو اور مضبوط کرنے کی پرتی بدھتا کو دوہر آیا دونوں نیتاؤں نے ویپار اور نیویش اوچ پرودیوگی کی آئی ٹی ہارڈویر نرمان رکشہ سیمیکنڈکٹر اور سنسکرتی کششیتروں میں سہیوگ بڑھانی پر سہمتی بھیکت کی ملاقات کے دوران بھارت کی جی ٹونٹی ادھیاکشتہ اور دکشن کوریا کی ہن پریشانت رڑنیتی پر بھی چرچہ کی گئی پریشانت رڑن مانتری نریندر مودی نے اپنے ویتنامی سمککشی فام مینچیں کی سادھیو پکشی وارتہ کی دونوں نیتاؤں نے کئی اہم مددوں پر ویچاروی مرش کیا دونوں نیتاؤں نے ویپار اور نیویش رکشہ لچیلی آپورتی شرنکلاو کے نرمان اوڑجا ویجیان اور پرودیوگی کی مانو سنسادھن وکاس سنسکرتی اور لوگوں سے لوگوں کے سمبندھوں کے شیطر میں سہیوگ بڑھانے پر چرچہ کی شیطری وکاس کے ساتھ ساتھ آسیان اور ہند پریشانت میں سہیوگ پر بھی وارتہ حصہ رہا پردان ماندری نریندر مودی نے جاپان کے ہیروشیما میں مہتمہ گاندھی کی پرتیمہ کا ناوران کیا یہ پرتیمہ بھارت دوارہ ہیروشیما شہر کے دوستی اور ستھ بھاونا کے پرتیق کے روپ میں اپہار میں دی گئی ہے بیالینس انچ لمبی اس کان سے پرتیمہ کو پد مبھوشن پرسکار سے سمانت رام ونجی ستار نتی اتیار کیا ہے یہ پرتیمہ ہیروشیما کے اے بام ڈوم سمارک کے پاس استثت ہے اس جگہ کو دیکھنے کے لیے پرتی دن ہزاروں لوگ آتے ہیں پرتیمہ ستھاپت کرنے کے لیے اس جگہ کا چناؤں مہتمہ گاندھی کی شانتی اور اہنسہ کی سوندیش کو رکھانکت کرنے کے لیے کیا گیا ہے اس افسر پر پی ایم نے وہاں موجود بھارتی سمودائے سے بھی ملاقات کی میں پوچھے باپو کو آدھر پو کے سردھانجلی دیتا ہوں میں ہیروشیما کے میئر کا یہاں کی کاؤنسل کا جپان گورنمنٹ کا ردے سے ابھار بیتے کرتا ہوں کہ انہوں نے پوچھے باپو کی پرتیمہ کو یہاں پر ستان دیا اور مجھے آج اس کا لوکار پڑھنے کرنے کا اوثر دیا ہے ہم سب پوچھے باپو کے آدھرشوں کو جاننے کا جینے کا اور جگت کے کلیان کے راستے پر چلنے کا پریاس کریں یہیں ان کو سچی تدانجلی ہوگی دان منتری موڈی نے کہا کہ آج دنیا آتنک اور جلوائیو پریورتن جیسی چنوہتیوں سے لڑ رہی ہے پردان منتری نے کہا کہ مہتما گاندھی کے جیون مولے اس لڑائی میں مانفتہ کا مارک درشن کر سکتے ہیں آج ویشو کلائیمیٹ اور آتنگوات کی لڑائی سے جوج رہا ہے پوچھے باپو کے آدھرش اسے جیتنے کا اتم سے اتم مارک ہے ان کی جیون شیلی پرکروتی کے پرتی سممان سمنوے اور سمرپن کا اتم ادھارن رہی ہے اسی پرکار سے بودھو اور گاندھی کی دھرتی جس نے وشو کو شانتی کا سندیش دیا ہیروشیما کی دھرتی پر پوچھے باپو کی پرتیمہ اہنسا کے کرونا کے ان ویچاروں کو آگے لے جانے میں بہت بڑی پریڑنہ بنیں گے جاپان کے ہیروشیما میں جی سیون شکر سمیلن سیتر پردھان منتری موڈی نے جرمن چانسلر اولاف شوز سے ملاقات کی دونوں نے تاؤں نے ویبھن مدو پر ویچاروں کا آدھان پردھان کیا پردھان منتری ناریندر موڈی نے ہیروشیما میں پرسید جاپانی لیکھک ہندی اور پنجابی بھاشا وید پدمشری ڈاکٹر تومیو میزوکامی کے ساتھ باتشیت کی پی ایم نے جاپان میں بھارتی ساہت کو بڑھاوا دینے اور دونوں دیشوں کو قریب لانے میں یوگدان کے لیے ڈاکٹر میزوکامی کی سرحانہ کی اس افسر پر پروفیسر میزوکامی نے پی ایم موڈی کو جوالا مکھی پستک کی پرتی بھینٹ کی چاریس سار پہرے انیس سو آسی کے دشک میں اپنے پیسے سے سب جاپانیوں کا لکھا ہوا جو ہندی کی پتر کا نکالا تھا تو ابھی تو پرانا ہو گیا آدھوپنی تو ہو گیا تو اس کا چھے کھند تک نکالتا تھا اس کے بات بند ہو گیا اب اپرابت نہیں ہے تو اس لیے ابھی ان چھے کھندوں کو ایک پستک کی روپ میں سماحیت کر کے چپوایا ان کو دے دیا وہ بھڑی کش ہو گئے پردان منتری نے جاپان کی پرسید پینٹر ہیروکو تاکایاما سی بھی ملاقات کی پردان منتری نے اپنے کلکرتیوں میں بھارتی سنسکرتی کو پرتیبیمبت کرنے کے لیے ہیروکو تاکایاما کی پرشن سکھی ہیروکو نے پردان منتری کو بھگوان بودھ کی ایک آئل پینٹنگ بھیٹ کی پردان منتری کی نیست کام روی تاکیاما کی رو بھین چین سکتاکشو بیانش روی تاکیاما کی چیز ادردگی کام فرندگی تاکیاما کی سوئی تاکیامی کامیان بدیستی تاکیاما بایدًا بھارتی جناتہ پارٹی کے نیتا روی شنکر پرساد نے بیہار کے پتنا میں آج پریس کنفرینس کی روی شنکر پرساد نے زور دے کر کہا کہ دلی بھارت کی راجتھانی ہے دنیا میں بھارت کی چھوی دلی پر بھی نربھر کرتی ہے انہوں نے کہا کہ دلی میں سپریم کورٹ سنسد اور کیندر سرکار کی منترالیں ہیں دلی کی اپنے ایک سمیدھانک پہچان ہے ایسے میں وہاں کے ادھیکاریوں کے ساتھ بس سلوکی نہ ہو اس لیے بھارت سرکار ایک ادھیادش لے کر آئی ہے جس میں دلی سرکار میں پدستھاپت افسروں کو ٹرانسفر اور پوسٹنگ ایک باڈی کے دوارا کیا جائے گا دلی بھارت کا ایک بھارت کی راجتھانی ہے دنیا میں بھارت کی چھوی دلی پر بھی نربھر کرتی ہے اور وہاں کے افسر کے ساتھ اس طرح کی بدسلوکی تو اس لیے بھارت سرکار نے ایک آرڈنیس لائے ہیں وہ آرڈنیس کا آدھار کیا ہے آگے سے دلی سرکار میں پدستھاپت آفسر کا ٹرانسفر پوسٹنگ ویجلنس ایک باڈی کے دوارا کیا جائے گا جس کے چیئرمن اروند کیجریوال ہوں گے لیکن اس کے چیف سیکیٹری بھی میمبر ہوں گے اور ہوم سیکیٹری بھی میمبر ہوں گے اور ان کے نرنے پر ہی لیفٹن گوورنر فیصلہ کریں گے اور وہ فیصلہ بہمت کے آدھار پر ہوگا اس سے پہلے دلی میں ادھیکاریوں کے ٹرانسفر پوسٹنگ پر لائے گئے ادھیہ دیش کا پردیش بھاچپنی سواغت کیا دلی پردیش ادھیاکشو وریندر سچ دیبا نے کہا کہ دلی کی گریمہ کے لیے اور جنتہ کے ہیتوں کی رکشہ کے لیے یہ ادھیہ دیش ضروری تھا دلی کی گریمہ کے لیے دلی کی جنتہ کے ہیتوں کے لیے اس ادھہ دیشتہ آنا ضروری تھا اور دیش کی رازگانی میں جو کچھ بھی گھٹا ہے اس کا اثر پورے بھارت کے ساتھ پورے رشت پہ جاتا ہے آپ کیا دکھا رہے جاتے ہیں دلی میں گنڈا گردی کی سرکار ہے گنڈوں کی سرکار ہے آپ کچھ بھی کریں گے اور ہم دیکھتے رہیں گے باقی پرشناسی کمنا دیکھتا رہے گا کوئی کچھ نہیں مولے گا بھاجپا پردیش ادھیاکشنی کجریبال پر زمیدھانی پیوستہ کو دھوست کرنے کا آروپ لگایا لگ بک دس سے بارہ دن پہلے ڈلی میں چلینے والے بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز ان کو مالوں ہے ان کے خلاف نوٹس بنائے جاتے ہیں ان کی بیلڈنگ کو سیل کرنے کی دھنکی دی جاتی ہے ان کو تولوے کی دھنکی دی جاتی ہے بھجلی پانی تاکلے کی دھنکی دی جاتی ہے اور وہ ایسی لگ بک گیرہ فائلیں تیار کی جاتی ہیں ایک میڈیا ہاؤس جو بہت بڑا نیوز ایجنسی اس پر تو نوٹس چلا بھی گیا اور باقی کو ڈرائے دھنکایا جاتا ہے کہ ہم جو کہیں گے وہ دکھائیں گے آپ سچ نہیں دکھائیں گے جس کا وشے لچی لیپن کو بڑھانا اور لینڈ لوگڈ وکاس شیل دیشوں میں آبدہ جوکھم کو کم کرنا تھا پینل نے اللڈی سی دوارہ سامنا کی جانے والی پر وچار ومرش کیا اور شملا کے پیٹر ہاف میں بھاچپا پردیش کارے سمیتی بیٹھک شروع ہو گئی ہے کیندری منتری انوراک سنگھ تھاکور اس بیٹھک میں شامل ہوئے بیٹھک میں پورو مکھے منتری ایوام نیتا پرتیپکش جیرام تھاکور پردیش ادھیاک ڈاکٹر راجی وندل پردیش پربھاری عویناشت رائی کھننا سیہ پربھاری سنجے ٹنڈن بھاگ لے رہے ہیں وہیں پنجاب سے ویدھائک سبحاش بارالہ بھی اس کارے سمیتی بیٹھک کے لیے پہنچ گئے ہیں اتر پردیش کے مکھے منتری یوگی آدیتینات نے گورکپور میں جنتہ درشن کے دوران لوگوں کی سمسیاں سنی اس دوران بڑی سنکھیا میں لوگ سی ایم یوگی سے ملنے پہنچے اور انہوں نے اپنی سمسیاں کو سی ایم کے سامنے رکھا مکھے منتری نے ادھیکاریوں کو لوگوں کی سمسیاں کے نستارن کے نردیش دیئے کیندر سرکار کے ادھین کام کرنے والے سی جی ایچ ایس لا بھارتی کے لیے ایک اچھی خبر ہے جو بھی کیندر سرکار کی سیواؤں میں کاریرت یا سیوانیورت سی جی ایچ ایس لا بھارتی ہے ان کو دیش کے چھ ایمز میں کیشلیس علاج کی سویدہ اپلپد ہوگی اس کو لے کر چھ ایمز اور سی جی ایچ ایس کے بیچ ایک قرار ہوا ہے یہ ایمز ہے پٹنا جوتپور رائپور رشکیش بھوپال اور بھومنیشور جلدی دلی ایمز پی جی آئی چنڈگڑ اور جیم پر پڑوچیری میں بھی یہ سویدھائیں ملیں گی سی جی ایچ ایس لا بھارتی کے لیے الگ سے ہلپ ڈسک اور اوپی ڈی کاؤنٹر بھی ہوگا جو بھی کیندر سرکار کی سیواؤں میں کاریرات یا سیوہ نیورت ورکنگ یا پینشنر سی جی ایچ ایس بینیفیشریز ہیں ان کو ان ایمز میں کیشلیس علاج کی سویدہ اپلپد ہو جائے گی اور یہ بہت بڑی کوالیٹیٹیو پریورتن ہوگا سی جی ایچ ایس کی سیواؤں میں کیونکہ پرتیک ایمز میں انیکوں سپر سپیشیلٹی کی سویدھائیں موجود ہیں جو کی سامانتہ وہ ساری سویدھائیں ایک اسپتال میں امپینلڈ سی جی ایچ ایس اسپتالوں میں نہیں ہوتی ہیں تو یہ ایک بہت بڑی سویدھا ہوگی دوسرا لوگوں کو دور نہیں جانا پڑے گا کیونکہ اب پرتیک راجے میں ایمز کی ستھاپنا ہو رہی ہے اور آرین خان معاملے میں آئین سی بی ممبئی کے پور وزونل ندیشک سمیر وانکھیڑے آج پوچھتا آج کے لیے سی بی آئی کے سامنے پیش ہوئے سمیر وانکھیڑے پر عروب ہے کہ سمیر وانکھیڑے نے ڈرگ معاملے میں آرین خان کو نہیں پھسانے کے لیے پچیس کروڑ روپے کی رشوت مانگی تھی کروز ڈرگز معاملے میں نارکوٹکس کنٹرول بیورو نے چھاپی ماری کر کے آرین خان کو گرفتار کیا تھا اور انہیں چار سبتہ تک جیل میں رہنا پڑا تھا تو اس بولٹین میں فلحال اتنا ہی انومتی دیں نمسکار موسیقا